اس ساگڈار کے اساسوں کی ضبطی گلور کوٹھی پنجاب حکومت کے نام منتقل بینک اکاؤنٹس میں پڑی رقم بھی سرکاری خزانے میں جائے گی ڈی سی لاہو نے چار بینکوں کے نام مراسلہ لکھ دیا ریلوے ٹریک کے ساتھ سکولز اور گراؤنٹس بند کرنے کا فیصلہ والدین بچوں کو دور سے سکولز میں داخل کرالیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس، ٹریکنگ سسٹم لگانے اور مالگاڑیوں کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر پندرہ کرنے کا اعلان پہلے پچاس دنوں میں ریلوے کی آمدری میں ایک ارب روپے کا اضافہ ہونے کا دعوی گرین لائنگ، کراچی ایکسپریس اور تیز کام پر وائی فائی سروس شروع کرنے کا بھی اعلان سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن کا دو سالہ ڈگری کو چار سالہ کرنے کا اعلان انڈر کے بعد جو طلبہ یونیورسٹی نہیں جا سکتے وہ کمیونٹی کالج جا سکتے ہیں گزشتہ دور میں بیس ارب روپے لیپ ڈاپ سکیم پر خرچ کیے گئے سو روز میں ہائیر ایڈوکیشن پالیسی کا ڈرافٹ دیں گے سبائی وزیر ہمائیوں یاسر پنجاب حکومت کا سموک سے بچاؤ کے لیے آٹھ سٹیشن لگانے کا فیصلہ پانچ سٹیشن لاہور میں لگائے جائیں گے پنجاب کابینہ نے منظوری کے بعد دیڑھ کروٹ جاری کر دیئے تمام سٹیشن کو فوری چالو کرنے کی ہدایت محکمہ محولیاب کی انٹی سموک مہم تیز شہر میں آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے خلاف کاربائیاں کہنا کاشا روٹ بروسیم برکس کمپنی کا بھٹا سین سموک پولیسی کی خلاف ورزی پر ایک سو گیارہ سنتی یونٹس اور سولہ بھٹے سرب مہر کمیشن لاہور مشتبہ پراچہ کا بیان اگلیہ مخالف تقاریر کیس طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر تیرہ ملزمان کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی عادلت میں ایم این اے شیخ وسین موجودہ ایم پی اے نائن سفدر انساری سمیت انتیس ملزمان عادلت میں پیش کیس قسمات تئیس اکتوبر تک ملتویر گاڑی کا ای چالان ہوا یا نہیں شہریوں کی معلومات کے لیے ویب سائٹ مطارف سیف سٹیز اتھارٹی نے آن لائن الیکٹرانک چالان چیک کرنے کا سسٹم مطارف کروا دیا شہری شراختی کارڈ اور گاڑی ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے اپنا ای چالان دیکھ سکیں گے عبدالعلم خان کی ڈیڈ لائن خاتم ہوئی شہر میں صفائی ستھرائی کے صورتحال بہتر گلیوں بازاروں اور چوراہوں سے کھوڑا کرکٹ اٹھا لیا گیا تمام افسران فیلڈ میں موجود صفائی کے بعد چونہ بھی لگایا گیا سینئر وزیر بلدیات نے صفائی کمپنی کو کھوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے آج کی ڈیڈ لائن دی تھی ایم ڈی الڈی وی ایم سی فروخ قیوم برڈ اور جی ایم آپریشن سوہیل انور ملک کاش شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلی بکش انتظامات پر زونل آفیسر جوہر ٹاؤن میاں ارشاد موطل اسسسٹنٹ منیجر آتف کو بارننگ صفائی آپریشن میں کوتاہی برداشت نہیں ایم ڈی الڈی وی ایم سی مشن کلین لاہور کا باروہ روز شہدارہ میں دو مقامات سے اٹھانوے کنال ارازی واغذار ہویلیاں پختہ تعمیرات اور چار دیواری مسمار کر دی گئیں شہر میں مجموعی طور پر تین ہزار سات سو ستاون کنال ارازی واغذار قبضہ مافیا سے چھڑائے گئے ارازی کی مالیت سولہ عرب آٹھ کروڑ اور ستر لاکھ روپے ہے محکمہ ریونیو کی دو ہزار پانچ سو چھپن کنال الڈی اے کی اک سو بیاسی کنال محکمہ جنگلات کی تین سو چھوان کنال اور رنگ روڈ اتھارٹی کی بھی ارازی واغذار پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمو میں لاکانونیت کا معاملہ الڈی اے نے سکیمو کا ریکارڈ سربا مہر کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا غیر کانونی امور کے نشاندہی کے لیے سپیشل کمیٹی کائر دودھ اور انڈوں کے بعد مزدر سہت گوشت بیشنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چھے غیر کانونی مصباح خانے چھے ہزار پانچ سو کلو ناکست گوشت ایک ہزار کلو چربی آٹھ سو لیٹر باقیات سے نکلا تیل تلف غیر کانونی زباہ خانوں میں بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت تیار کیا جاتا تھا پنجاب حکومت کا جلد صوبائی زکاة کانونسل کی تشکیل کا پیسلہ سپیکر سے نوار کان اسلملی کی نامزدگی کے لیے دلخواست وزیرالہ پنجاب سے وزیر زکاة چوکت لالکہ کی ملاقات زکاة پند سے متعلق تبادلہ خیال وزیرالہ سے مختلف ازلہ کے وفود کی بھی ملاقات مسائل سنیں صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے عالمی ادارہ سہت کے وفد کی ملاقات ہوئی مہمہ سہت پنجاب کو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تعاون کی پیش کش یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ہیومن رسورس کے لیے ڈیوی ایچ سٹریٹیجک فریم ورک میں تعاون کرے گا ایمان اقبال میں یتیم بچوں کے لیے ترکی زبان کے کورسز کا آخاز صوبائی وزیر اطلاق کا کلاسز کا دورہ بچوں سے ملاقات فیاض الحسن جوہان کا کہنا ہے کہ طیب ارتگان نے جس طرح اپنی قوم کو بہرانوں سے نکالا یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے نوی اور دسوی جماعت کے امتحانات کے آغاز اور داخلہ فیس جمع کروانے کا شیڈیل جاری تمام تعلیمی گوٹس میں سنگل فیس کے ساتھ داخلے گیرہ نومبر سے بارہ دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں مقدمات کے لیے ججز روسٹر جاری چیف جسٹس کے احساس میں فل کورٹ ریفرنس 22 اکتوبر کو ہوگا فل کورٹ ریفرنس میں تمام ججز شرکت کریں گے لاہور سمیت تمام ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو 22 ارب 28 کروڑ روپے کے فنڈز جاری سیلری اور نون سیلری فنڈز جاری کیے گئے ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کو ایک ارب اور 24 کروڑ روپے مل گئے منحاج یونیورسٹی میں سماجی ذمہ داریوں کے حوالے سے مذاہب عالم کا کردار کے انوان سے کانفرنس وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ چوروں اور ڈاکوں کا سپایا کیا جائے گا سانے مارڈل ٹاؤن کے کردار جل کیپر کردار تک پہنچیں گے دیفنس میں خاتین چور سرگرم فیس ٹری میں سٹوڈیو سے دو خاتین نے 47 ہزار مالیت کی قیمتی ڈریس چورا لی واردات کے فوٹیچ لاہور نیوز پر ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس کی کارروائی دھبائی جانے والے مسافر کے ساوان سے تیس پور کی گولیاں برامر ملزم محمد ایجاز گھر افتار سکینڈل کوئن میرا کا گھر پر قبضہ کرنے کا معاملہ اداکارا میرا نے سیول کوٹ میں جواب جمع کروا دیا ڈیفنس میں گھر میرے نام پر ہے تمام ثبوت فراہم کروں گی اداکارا میرا ایران کیس میں غیر ملکی حسینہ کی پیشی سرکاری وکیل کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی تفتیشی افسر کی شہادت آئندہ سماعت پر قلم بند کرنے کا حکم نیشنل وومن فوٹبول چیمپینشپ کراچی دیا کلابر کراچی کیکٹس کے درمیان میچ ہوا ریفری کے فاؤل نہ دینے پر کھیلاریوں کا میچ ریفری سے چھگڑا اور کھیلیں کے دنیا میں پاکستان کے لیے ایک اور بڑا عزاز ورلڈ باکسنگ کانسل ارابک زون کی صدارت پاکستان کو مل گئی سید نوبان شاہ کو ارابک زون کا صدر بنانے کا اعلان برطالوی نیاد پاکستانی باکسر آمیر خان پاکستان کے پروموٹر نام سے موسیقی